اہم خبر آپ کو دیتے ہیں قانون کے رکھوالے نے ہی قانون کی دھجیاں اڑا دی ایسے چو مہر اسماعیل ڈاکو کا رکھوالہ بن گیا نائنچیٹو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو ایسے چو دیدہ دلیری پر اتر آیا سچ اجاگر کرنے پر اندھیر نگری کے میزبان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا زلہ کارا کے نواہی گاؤں میں جنگل کا قانون راج ہے قانون کا رکھوالہ ہی قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگا ججی وٹو نامی ڈاکیت نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہیں اور کوئی سننے والا نہیں نائنچیٹو نیوز کی جانے سے سچ اجاگر کرنے پر ایسے چو نے پروگرام اندھیر نگری کے میزبان کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا اس حوالے سے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں نائنچیٹو نیوز کے پروگرام اندھیر نگری کی ٹیم جب گاؤں بھیلا نورے کی پہنچی تو لوگوں نے ججی ڈاکیت گینگ کے ظلم و ستم کی وہ کہانیاں سنائیں کہ سننے والے بھی دنگ رہ گئے ججی ڈاکیت گینگ کے ظلم کا شکار بننے والے ہر سطح پر درخواستیں لے کر گئے لیکن کسی نے ان کی فریاد نہ سنی ججی انہیں جناب ساڑے گری آتے مارے ساڑا راہ دا روڑا سی راہ بھی انہیں کھوتے وہاں آتے پاہ لیا میرے پتر نونا جناب سہرے چماریاں سانو آدے دمکیاں دیندہ ہے اُلٹے پرچے بھی کرا دیندہ ہے میری بھائی بھی ساری کھولی میں دھکے کھاندہ پی رہاں میں آئی جی پنجاب دے بھی پیش ہویاں جی میں سباز شریف دی کھلی کچاری بھی پیش ہویاں پروگرام اندھیر نگری کے میزبان قیسر خان نے ججی ڈکیت گینگ کی کارستانیوں کا پردہ چاہ کیا تو یہ علاقے کے ایسے چو کو پسند نہ آیا کیونکہ ججی ڈکیت گینگ اس کا منظور نظر ہے فوچج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقے کا ایسے چو کس طرح سے ایک شادی کی تقریب میں ججی ڈکیت گینگ کے لوگوں کے ساتھ موج مستیوں میں مگن ہے سباز شریف دی کھلی کچاری بھی پیش ہویاں انہوں نے اجبار نہیں دکتا ہوں ایسے چو ہر اس شخص کے خلاف ایف آئی آر درج کرتا ہے جو اس گینگ کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یہ ڈکیت گینگ ایک ایسے چو کی سرپرستی میں یہ سب کام کر رہا ہے یہ اندھیر نگری بے نقاب کرنے کے لیے اندھیر نگری ٹیم اس وقت موجود ہے زلہ اکارا میں اندھیر نگری کی ٹیم نے جب ایسے چو ججی ڈکیت گینگ کے ظلم و ستم کی کہانیاں بے نقاب کی تو ایسے چو مہر اسماعیل نے پروگرام کے انکر قیسر خان کے خلاف بھی جھوٹی ایف آئی آر درج کر لی اور اسے پر بات کریں گے پروگرام اندھیر نگری کے انکر پرسن کیسر خان اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے کیسر خان معاملہ کیا ہے کہ اندھیر نگری تو معاملہ اٹھا رہی تھی مظلوموں کی آواز بن رہی تھی اور مہر اسماعیل نے آپ پر ہی مقدمہ کیوں درج کر دیا اچھا یہاں پر تمام پر ناظرین کو بتایا چلیں کہ یہ ایسا ایک علاقہ بن چکا ہے جہاں پر عام شخص کی تو سنوائی تدور کی بات وہاں کے صحافیوں پر حقائق دکھانے پر جو لوکل صحافی ہیں کسی چینل کے جو صحافی ہیں وہ اگر پولیس کی جو ان کی جو نائنصافی ہے اس کے خلاف کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف فوری طور پر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے جوٹی ایف آئی آر اکارا زلہ اکارا میں بے انتہا جو صحافی ہیں اور دوسری جو شخصیات ان پر انہوں نے کی ہیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ججی ڈکیٹ ایک گینگ ہے جو ایک ایسے چو مہر اسماعیل اس کے حوالے سے ریپورٹ بھی ہمارے چینل پر لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی پوش پرائی میں کام کر رہے ہیں یہ لوگ قبضے کر رہے ہیں دریبوں کو بھے گھر کر رہے ہیں ان کے گھروں پر قبضہ کرنے کے بعد پھر یہ ایسے چو جو ہے اپنا حصہ اس میں سے لیتا ہے ڈکیٹیاں جو ہوتی اس میں بھی حصہ لیتا ہے تو یہ سارا یہ عوام کے آگے تک پہنچ نہیں پا رہی تھی آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اتنے طاقتور یہ نیٹ ورک جو ہے یا یہ ایسے چو ہے اس کے خلاف کوئی بات کر سکے لیکن نائیٹی ٹو نیوز کی ٹیم اندھیر نگری نے یہ پوری کوشش کیا ہے نائیٹی ٹو نیوز جو ہے یہ آواز بنا ہے اس علاقے کے غریب عوام کا جنہوں نے کھل کر اپنے مسائل جو ہم بتائے ہیں اور جب ہم نے ان چیزوں کو اپنے پرگرام میں ہائلائٹ کیا بجاگر کیا تو اس کے بعد پھر اس ایسے چو نے ہماری ٹیم پر بھی جو ہے میرے پر بھی جھوٹی ایف آئیر جو ہے والزامات جو ہے وہ لگا کر ہم پر ایف آئیر درزگاری صرف ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس غریب عوام کی آواز حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے پورے گاؤں کے لوگوں نے غریبوں نے مرد عورت خواتین بزرگ ہر کوئی اس ٹکیت گینگ اور اس ایسے چو کی ظلم کا شکار ہے لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی اور یہی بات ہم نے اوپر تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے ہر شخص نے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف صاحب سے وزیراعظم پاکستان سے سب سے اپیل کی ہے کہ خدا رہا اس ٹکیت گینگ اور اس کرپٹ ایسے چو سے ان کی جان چھڑا ہے کیسر فان نائنٹی ٹو نیوز آواز بنا آپ نے اس معاملے کو اٹھایا اور آپ نے کہا کہ اوپر تک آپ نے بات کی کہ اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے تو اب تک اس کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی جا سکی ہے جی اب تک یہ ایک علمیہ دیکھئے کہ جو کرپٹ ایسے چو ہے جو ٹکیت ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی حقہ ایک دکھانے پر صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کر دی جاتی ہے اب تک کی کوئی جو اپ ڈیٹ ہم تک جو پہنچ رہی ہے اس ٹکیت گینگ یا ایسے چکے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں کی بار بار جو ہے لوگ اپیل بھی کر رہے ہیں اور ہمارے اس پرگیم کے ذریعے سے بھی ہماری یہ کوشش ہے اور نائنٹی ٹو نیوز کی کوشش ہے جو پچھل ہوئی عوام ہے جو غریب عوام ہے جو اس علاقے میں جو ایک ایسا ایریا بن چکا ہے جہاں پر صرف ڈکیت جو ہے ان کا راج ہے عام جو شکت ہے وہ کبھی بات ہی نہیں کر سکتا جو بولے گا اس کے خلاف پولیس جو ہے اسپیشلی جو ایسے چو جو ملا ہوئے ہیں مہر اسماعیل یہ ایف آئی آر کار دیتا ہے ٹھیک ہے کیسر خان ہمارے ساتھ آپ خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ نائنٹی ٹو نیوز کی انکر پرسن کیسر خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر ڈی پیو اکارہ رانہ فیصل نے موقف دینے سے انکار کر دیا ہے مقدمہ درج کرنے والا ایسے چو مہر اسماعیل پہلے بھی کئی الزامات میں معتل ہو چکا ہے نائنٹی ٹو نیوز کی انکر پرسن کیسر خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا نائنٹی ٹو نیوز آواز بنا اس معاملے کو اٹھایا اور اس پر ڈی پیو اکارہ رانہ فیصل کا موقف دینے سے صاف انکار مقدمہ درج کرنے والا ایسے چو مہر اسماعیل پہلے بھی کئی الزامات میں معتل ہو چکا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈی پیو نے موقف دینے سے انکار کر دیا ہے ڈی پیو کے انڈر کام کرنے والا مہر اسماعیل جو ایک علاقے کا ایسے چو ہے جو ایک تھانے کا ایسے چو ہے لیکن اس بات پر ڈی پیو اکارہ فیصل رانہ اپنا موقف دینے سے انکار کر رہے ہیں نائنٹیٹو نیوز کے انکر پرسن کیسر خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی جھوٹا مقدمہ ایک تو درج کیا گیا جب مظلوموں کی آواز بنا نائنٹیٹو نیوز اور اس کے بعد جب موقف جاننا چاہا جو جھوٹا مقدمہ نائنٹیٹو نیوز کے انکر پرسن کیسر خان کے خلاف درج کیا گیا کرنے والے ایسے چو مہر اسماعیل پہلے بھی کئی الزامات میں معطل ہو چکا ہے لیکن اب بھی دیدہ دلیری کے ساتھ بیٹھا ہے اور اسی حوالے سے بات کریں گے مجاہد شیخ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد آپ سے یہ جاننا چاہیں گے مہر اسماعیل ایک ایسے چو ہے ایک تھانے کا لیکن ڈی پیو بھی بات کرنے سے انکار کر رہا ہے بہت پارفول ہے یہ ایسے چو یا کسی کے اندر یہ کام کر رہا ہے کہ ڈی پیو بھی خاموش ہے مدسر ہم نے نائنٹی ٹو نے اپنی صحابتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ڈی پیو اکارا جو ہیں رانہ فیصل جو ایسے پی آپریشن لاہور بھی پہلے رہ چکے ہیں ان سے میری بات دیئی اور ان کو میں نے کہا کہ اپنا موقف دیجئے کہ پولیس نے ایف آئی آر کیوں درد کی ہے چھوٹی ایف آئی آر ہے تو آپ اپنا موقف دیجئے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ایسے چو بڑا ذمہ دار آدمی ہے اور اس نے ایف آئی آر جو ہے وہ دروس دی ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہوگی تو یتینا یہ دی پیو کے علم میں آنے کے بعد ہی ایف آئی آر درج ہوئی ہوگی لیکن دوسری جانب جو ایسے چو مہر اسماعیل ہے وہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق نہیں پولیس کے ریکارڈ کے مطابق کریمنل لوگوں کی سرپرستی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے یہ پولیس ریکارڈ میں باتیں موجود ہیں اور اسے کئی مرتبہ اس معاملے میں محتل بھی کیا جا چکا ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دفعہ یہ گاڑیوں کی چوری کرنے کے جو گروہ تھا ملوث اس میں ان کی سرپرستی کرنے پر بھی محتل رہا چکا ہے یہ پولیس ریکارڈ کہتا ہے یہ نائنٹی ٹو کا ریکارڈ نہیں کہہ رہا پولیس کو اور آئی جی پنجاب کو اس بارے میں نوٹس لینا چاہیے اور اس بارے میں تحقیقات کرنی چاہیے کہ اسماعیل جو مہر اسماعیل ہے وہ کتنا اچھا پولیس آفیسر ہے اور کتنا جو ہے وہ ایماندار ہے اس کے بارے میں وہ تمام ریکارڈ پولیس کے پاس مہنمے کے پاس موجود ہے جہاں تک بات ہے ڈی ٹیو کی رانہ فیصل کی تو ان سے ہم نے موقف کے لیے جب بات کی تو انہوں نے کہا میں ابھی کوئی موقف نہیں دے سکتا پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ ایک میڈیا پرسن کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی صحابیوں کے خلاف سننے میں یہ بات آئی ہے کہ مقدمہ درج کیا گیا تو آپ نے آئی جی پنجاب سے یہ پوچھا تھا اس کے بعد یہ مقدمہ درج کیا تو وہ ان کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں تھا اور لیکن دوسرا مدرسل یہاں پہ آپ کو سب سے اہم بات یہ بتاتا جانوں کہ یہ آئی جی پنجاب کا ابائی علاقہ ہے جہاں پر نہ تو کوئی اور شخص جو ہے یہاں پر آواز ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے بلکہ صحابیوں کی اور میڈیا کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے اور یہ وہی پی پیو اکارا ہے جنہوں نے آئی جی پنجاب کے بھائی کو بلدیاتی انتخابات میں بلا مقابلہ چیئرمن بھی منتخب کرایا تھا اور الزام یہاں پر یہ بھی سننے میں آیا تھا جو ان کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے انہیں پولیس کی جانتے سے دھرائیا اور دھمتایا جاتا تھا اور یہ ایک عام فہم پولیس میں کی بات ہے کہ جو ڈی پیو اکارا ہیں وہ آئی جی پنجاب کے بہت منظور نظر ہیں تو اس لیے ان کی مرضی جو چاہے وہ کریں اگر کوئی وہاں پر میڈیا پرسن جاتا ہے کوئی میڈیا کا بندہ جاتا ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اتھانے کی کوشش کرتا تو یقیناً اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ وہ آئی جی پنجاب کے منظور نظر ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل سے یہ مقدمہ درج ہوئا ہے اور پولیس کی جانب سے کسی بھی شخص نے نہ آئی جی پنجاب کے ترجمان کی جانب سے نہ ڈی پیو کے ترجمان کی اور نہ ہی ڈی پیو خود اس بارے میں کوئی موقف دے رہے ہیں کہ ہم نے مقدمہ درج کی ایف آئی آر بھی ہم نے حاصل کر لی ہے ایف آئی آر میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اور وہ شخص جن جنہوں نے آواز اٹھائی جنہوں نے یہ کہا وہاں پر کہ ہم آئی جی آفیس میں جاتے رہے ہیں ہم وزیراعلا پنجاب کے پاس جاتے رہے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا گیا نا صرف نائنٹی ٹو کے انکر پرسن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا بلکہ ان ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا جو ظلم کی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اس پروگرام میں جو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم آئی جی آفیس میں وزیراعلا ہاؤس میں جاتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ٹکیتیوں کی وارداتیں ہوتی ہیں ہماری زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں مجاہد ہمارے ساتھ رہے گا جن لوگوں نے مقدمہ درج کروانا تھا ان کے لیے مقدمہ درج ہوا نائنٹی ٹو نیوز ان لوگوں کی مظلوموں کی آواز بننے کے لیے وہاں پہنچا تو نائنٹی ٹو نیوز کی انکر پرسن کیسر خان پر ہی مقدمہ درج کر لیا گیا کیسر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے مہر اسماعیل آئی جی پنجاب کے اس علاقے کا بھی ایس ایچو رہ چکا ہے جو ان کا آبائی گاؤں ہیں یا اس علاقے کا بھی ایس ایچو ہے معاملہ کیا ہے کہ ڈی پیو اتنے خاموش نظر آئے ہیں کہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے مہر اسماعیل کے خلاف متعدد مقدمات مقدمت متعدد جو معاملات ہیں وہ پہلے بھی انکوائری ہوتی رہی ہے اس کے باوجود کیا علاقے میں نظر آیا کہ یہ اتنا مضبوط شخص ہے کہ اس کو کوئی ہاتھی نہیں لگا رہا اب اس کو مدسر ہم اندھیر نگری کی انتہا کہیں گے کہ ہم نے تو اس کی وہ فوٹیج بھی دکھا دی جو ڈکیٹ گینگ کے ساتھ بیٹھ کر بھائی کی شادی میں پیٹھا ہوا ہے اور مملوہ بہت جو اس کے سامنے چل رہے ہیں ہم نے تو پروگرام میں وہ بھی دکھا دیا تھا کہ اتنا کلوز ہے یہ شخص اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریب عوام ہے وہ تو وہاں پر آپ دیکھیں آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس علاقے میں ہماری تو یہ گزارش ہے ہمارے حکابے بالا سے کھا جاتا ہے جو کہ کوئی نوگو ایریا نہیں ہے بس ہر جگہ انصاف کا بول بالا ہے یہ انصاف کا بول بالا ہے کہ اس وقت پی پیو بھی جو ہے وہ جو بھی ایس ایچو جو بھی صحافی حق اور شچ کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف پی پیو رانا فیصل صاحب نے جو ابھی موقع دینے سے انکار کر دیا ہے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے پورے علاقے میں انہوں نے صحافیوں پر پرچے دیئے صرف اس بنیاد پر یہ پولیس کی پولیس گردی کو بے نقاب کرنے کی جو بھی بات کرتا ہے اس کے خلاف یہ بات کرتے ہیں اور یہ دیکھئے ان کی آواز بنا ہے ہماری ٹیم وہاں پر جا کر نائیٹی ٹو نیوز کی ٹیم جب یہ بات کرتی ہے تو ان لوگوں نے کھول کے بتایا جی کہ ان کی بیٹےوں تک کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے ان کو لوٹا جاتا ہے غریب عوام ایک ایک شخص میرے پروگرام میں ایک ایک شخص نے نائیٹی ٹو نیوز کے پروگرام ایک ایک شخص نے اس گاؤں کے شخص نے اپنا رونا رویا ہے لیکن ہمارے حکام کے کانوں پر جو تک نہیں رینگ رہی ہے اور اگین میں اپنے تمام ناظرین تو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ایسا ہے یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے آئی جی پنجاب کا یہ ابائی علاقہ ہے مداثر آپ کو ناظرین کو یہ بتا چلیں آئی جی پنجاب کا یہ ابائی علاقہ ہے صرف پانچ سے چھ کلومیٹر کی مصافت پر یہ گاؤں ہیں پیلا نورے کی جہاں پر یہ جہاں کی عوام جو پس رہی ہیں ان کو گھروں سے بے گھر کر دیتیا بارہ بارہ سال سے لوگ رہ رہے تھے ان کو گھر سے بے گھر کر دی گیا نکال دیا گیا اور جب بھی اگین جب ہم نے کوشش کی ڈی پیو صاحب سے رابطہ کرنے کی تو انہوں نے بھی موقع دینے سے انکار کر دیا تھا اور ایون کہ ہم جب یہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو ہمیں یہ اطلاع مصول ہوئی ہے کہ ہماری ٹیم کو بھی لکشان پہنچایا جا سکتا لیکن نائنٹی ٹو نیوز نے اپنی صحابتی ذمہ داری پوری کی ہے غریبوں کی آواز حقاب تک پہنچائی ہے اور بار بار غریبوں نے وزیراعلا پنجاب سے اور وزیراعظم صاحب سے بار بار اپیل کی ہے کہ یہ ایک ایس ایچو اور یہ ڈی پیو اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا قانون وہاں پر رائز کر دیا ہے اور غریبوں کی کوئی نہیں سنتا لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ وزیراعلا پنجاب ہر نائنصافی پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ بیلا نورے کی جو زلہ اکڑا کا گوہ ہے لہو سے صرف دو گھنٹے کی مصافت پر ہے خدا رہا یہاں پر بھی کچھ نظر ثانی کریں کیسا ہمارے ساتھ ہی رہے گا مجاہد چیخ ہمارے نمائن دے ہمارے ساتھ موجود ہے مجاہد کیا وہ حملہ ہے لگ تو یہ رہا ہے کہ چھوٹو گینگ نے راجنپور کا کچھے کا علاقہ نو گوہ ایریا بنایا تھا اور اکڑا کی پولیس نے زلہ اکڑا کو ہی نو گوہ ایریا بنا دیا ہے آجیب بالکل جیسے کچھے کے علاقے میں پنجاب پولیس کی غلط حکمت عملی سے جو ہے وہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا اسی طرح کا ایک معاملہ اکڑا میں ہے جو پولیس نے اسے نو گوہ ایریا بنا رکھا ہے جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے اسے بھی دمانے کی کوشش کی جاتی ہے ظلم کے خلاف عملی تو اس پر کرنا تو دور کی بعد کوئی اپنی حق کے لیے اپنے سچ کے لیے اپنی آواز بھی نہیں بلند کر سکتا تو یہ چھوٹو گینگ کی طرح ہی پولیس جو پولیس کا جو گینگ ہے انہوں نے نو گوہ ایریا بنایا وایا اور یہاں پر اکڑے میں یہی سلسلہ ہے یہاں پر جو ہے مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بکلا کے خلاف مقدمات درس کیے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پولیس گردی جو ہے وہ مکمل طور پر کی جاری ہے اور پولیس نے یہاں پر نو گوہ ایریا بنا رکھا ہے ڈی پیو اوکارا جو یہاں پر موجود ہیں انہی کی موجودگی میں یہاں پر ان کا اتنے اتنے مسائل ان کو رہے ہیں کہ لاہور میں آ کر لوگ موبینا پولیس مقابلوں کے اتجاج کرتے رہے ہیں روڈ بلوگ کرتے رہے ہیں اور آئی ڈی پنجاب کو جو ہے اس پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے لاہور پریس کلب کے سامنے موبینا پولیس مقابلوں کے اتنے اتجاج ہوئے ہیں چھوٹے بچے کم سن بچے یہاں پر آ کر اتجاج کرتے رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے والد والد کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر کے اور ممینہ پولیس مقابلے میں مارا ان کے اتجاز یہاں پر ہوئے چند روز پہلے جو بکلا کے ساتھ پولیس گردی کی گئی وہ بھی مقدمات جو ہیں وہ پولیس نے درد جو ہیں الٹے وکیلوں کے خلاف درد کر لیے وہ بھی تمام معاملات یہاں پر چل رہے ہیں اور اب صحافیوں کے خلاف جو وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے پولیس اہل کاروں کی جانب سے ان کے خلاف جو آواز بلند کرتے ہیں ان پر بھی مقدمات جو ہیں وہ درش کیے جارے ہیں جنگل کا قانون بن چکا ہے اکارا کا علاقہ جو ہے وہاں پر جو پولیس چاہتی ہے وہ ہو رہا ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نامور ڈکیت گینگ کے سرگنا کے ساتھ ایسے جو مہر اسماعیل بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں سادی کی تقریب میں موجود ہیں اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے پولیس کو اس سے بڑا حکامے والا کو کیا ثبوت چاہیے کہ وہ ڈکیت جو اجتہاری ہے جس کے سرگی قیمت ہے وہ بیٹھا ہوا پولیس ہیلکار اسماعیل بکول سی پیو اکارا کے مطابقے وہ بہت کام کا ایسے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ایک شادی کی نجی تقریب میں موجود ہے ذاتی تعلقات ظاہر ہوتے ہیں مجاہد اسی طرح سے ذاتی تعلقات ذاتی سرپرستی اگر ان ڈکیتوں کی ہوتی ہے پھر ایسے ہی چھوٹو گینگ بنتے ہیں ایسے ایک غلام رسول پوری پوری ڈکیت گینگ بنا دیتے ہیں پوری دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں پھر حساس اداروں کو عوام کو دیکھنا پڑتا ہے فوج کی جانب حساس اداروں کی جانب سیکریوٹی اداروں کی جانب اور پھر پولیس کی ناکس حکمتیں عملی ہوتی ہے جس کے بعد فوج آ کے آپریشن کرتی ہے بکارا میں بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ نظر آ رہا ہے جہاں پر ڈی پیو فیصل رانا کی سرپرستی میں اس وقت مہر اسماعیل کی جو گھنڈا غردی نظر آ رہی ہے اس کے بعد بھی اکارا کے اب مظلوم لوگ یقینا فوج کی طرف یا ایسے اداروں کی طرف دیکھیں گے جو ان کو انصاف دلا سکے آئی جی پنجاب کی ناکس حکمت عملی راجنپور میں کچھے کے آپریشن میں دیکھنے میں آئی اور آئی جی پنجاب کا یہ آبائی زلہ اکارا تحصیل دپالپور تحصیل اکارا میں جس طرح سے کرائم بڑھتا ہوا نظر آ رہے اس پر بھی بات کریں گے اکارا کے ہمارے نمائندے ابرار احمد ہمارے ساتھ موجود ہے ابرار اکارا کے کرائم ریٹ سب کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ ہے ڈی پیو فیصل لانا بڑے لمبے عرصے سے یہاں پر موجود ہیں اس کے باوجود مہر اسماعیل کے ریکارڈ بھی سب کو بتا ہے بصیر پور حویلی لکھا حجرہ شاہ مکیم دپالپور مختلف جو تھانے ہیں ان میں ان کی تائناتی رہی ہے اور رشوت کے معاملات آوے رہے ہیں اور افضل بڑھ سب ہمارے ساتھ موجود ہے سابق صدر پی ایف چو جے بہت شکریہ بڑھ سب آپ کے وقت کا معاملہ یہ ہے کہ سچ کی آواز کے لیے بات کی جائے تو نائنٹی ٹی نیوز کی انکر پرسن کیسر خان کے خلاف الٹا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے جھوٹا تو یہاں بھی ایک چھوٹو گینگ نظر آ رہا ہے آپ کو اور پھر سے لوگ دیکھیں گے کہ فوج آئے آپریشن کرے اور نجات دلائے مظلوموں کو دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس معاملے پر نام فوج تو دعوت دے سکتے ہیں اور نام فوج آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم میں ایک بھی جرت ہے کہ ہم ایسے پولیس افسروں کا جو ازازیہ صحابت پر اٹیک کرے خود علاج کر سکتے ہیں اللہ ہم سے دو دو کہیں ہیں ہم نے یہاں تین مارشلہ بھگتے ہیں تیس سٹیٹر بھگتے ہیں اور بہت سکیمل کا حکومتوں کا مقابلہ کیا ہے اس لیے ایک ایسے چوکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے جرت ہوئی کہ اس نے نائنٹی ٹو کے جو ایک مقبول پروگرام ہے اور کیسر خان جو کہ جس کے تمام پروگرام جو ہے وہ عوام اس کا یاد پر مبنی ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نائنٹی ٹو چینل نے آئی تک کسی کے خلاف اس حوالے سے کوئی کسی کی عزت اچھالنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا بلکہ صرف عوام اور حکومت کی آگاہی کے لیے پروگرام کیا ہے تو بنا خیال یہاں کہ ہمیں نا تو خوج کی ضرور پڑے گی نہ کسی اور مدد کی ہم بارننگ دیتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ وہ فوری طور پر پنجاب پولیس تک کا درست کرے وہ گھڑا کے جو اعلیٰ پولیس تک سر ہے وہ فوری طور پر نوٹس دے کر اس سوٹے مقدمے تو خارج کروائے اور ایس ایک چو کے خلاف فوری طور پر تابعیدی کاروائی کی جائے کیونکہ میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ نائنٹی ٹو کی ساتھ سے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ اس مقامی ایس ایچو نے یہ پہلا کام نہیں کیا اس نے پہلے بھی تین چار صحابیوں پر وہ ایسے مکنمات ترجیل کر چکے ہیں جنہوں نے ریپورٹیں کی بلکہ ابھی ابھی مجھے نوٹس جانر سے بطایا گیا جسے چند روز قبل روزنا مانوائے وقت سے جو وہاں سے نمائیں گا تھے انہیں بھی اس نے مکنمات ترجیل کر دیا تو اس لیے اگر یہ سنجاب اندر یہ تو وہ ایڈیا ایک ایس ایچو قائم کرنے پہلے پہلے بھی صحافیوں پر مقدمات ہوتے رہے لیکن جو اس پروگرام میں متاثرین نے نائنٹیٹو نیوز کے انکر پرسن سے بات کرتے ہوئے کیا کہا کہ وہ کس طرح سے اس ڈھکیتوں کے ظلم کا شکار ہے وہ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں آپ بھی سنیے گا گری آتے مارے ساڑھا راہ دا روڑا سی راہ بھی انہیں کھو تے وہاں تے پاہ لیا میرے پتر نونا جناب سیرے چماریاں سانو آتے دمکیاں دیندہ ہے اُلٹے پرچے بھی کرا دیندہ ہے میری بھائی بھی ساری کھو لئی میں دھکے کھاندہ پی رہاں میں آئی جی پنجاب دے بھی پیش ہویاں جی میں سباہ شریف دی کھلی کچاری بھی پیش ہویاں آئی جی پنجاب کی کھلی کے چہریوں میں پیش ہونے والوں کے بھی مقدمات نہیں سنے گئے ان کی بات نہیں سنے گئی کیونکہ یہاں پر ایس اچو بہت پارفل ہے اور جس کی سرپرستی میں بھی اب خاموش نظر آتے ہیں ڈی پیو اکارا فیصل رانہ بھی اکارا کی پولیس اب چھوٹو گینگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابرار احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکارا سے ابرار کیا معاملہ ہے کہ فیصل رانہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے مستعد بہاں پر افسر ہیں لیکن یہاں تو نظر آ رہے ہیں مسلسل مقدمات صحافیوں کے خلاف ہوتے رہے ہیں اکارا کے مختلف شہروں میں اور وہ احتجاج بھی کرتے رہے ہیں آج نائنٹیٹو نیوز کی ٹیم پر بھی یہ مقدمہ ہو گیا بلکل یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے کئی پہلے واقعے بھی ہوئے ہیں جو یہاں کے جو نجیس چینلوں کے ساتھی ہیں اور یہاں پہ جو خبارات کے جو ساتھی ہیں ان پہ کاسی مقدمات ہوئے ہیں اور یہ اکارا پریس کلب میں جتنے بھی ساتھی حضرات ہیں ان پہ تسہیر ڈیپالپور میں پریس کلب میں اور تسہیر نالا میں سب سے افائی آری ہوئے ہیں اور افائی آری کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی کوریج کے لیے جاتا ہے کسی جگہ پہ کوئی ظلم زیادی ہوتی ہے کوئی روڑ کو سجاج کرتا ہے کوئی وہاں پہ اگر کوئی کوریج کے لیے چلا گیا تو اس پہ افائی آری دیفنیلٹی ہوگی اور افائی آری کے مقدمات بھی بڑے سنگین قسم کے ہیں ملکہ وہ دہشت گردی کی افائی آری افائی آری ہیں ساتھیوں پہ اور کئی اس طرح کی اور افائی آری ہیں ٹھیک ہے ابراہر احمد ہمارے ساتھ ہی رہے گا کراچی پریس کلب کے صدر اے ایچ خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ خانزادہ صاحب آپ کے وقت کا پنجاب کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب پولیس کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب کا یہ آبائی ظلا ہے آبائی علاقہ ہے جہاں پر نائنٹوٹی نیوز کی ٹیم پر اس طرح سے جھوٹا مقدمہ درچ کیا گا ڈی پیو اب مواقف بھی دینے سے انکار ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ایک چھوٹو گینگ بنتا ہوئے نظر آ رہے پولیس کی سرپرستی میں دیکھ پولیس تو ہے وہ قانون کی ماتحت ہونی چاہیے اگر پولیس تو ہے وہ پولیسوں کو اور صحافیوں کو چاہے وہ اخبار میں کام کرتے ہو چاہے وقیلی میں کام کرتے ہو وہ ذاتی طور پر پولیس کے حالات ہوتے ہیں پولیس کے خلاف کچھ اختیار ہو رہا ہوتا ہے وہ لاکھ جا کے اس کو دکھتے ہیں اچھا بھی دکھاتے ہیں بغا بھی دکھاتے ہیں اس پولیس کو کانون پتابک کانوائی کرنے چاہیے اور جو سماج جو اس پر ناثر ہیں جو خلاف کانون کام کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اس کے بہت مقاقے دیں بات تو یہ ہے کہ جو غیر کانونی کام وہاں ہو رہا تھا ہم نائنٹیسوں سے جا کے ان کو دکھایا ہے تو یہ بات تو یہ ہے کہ وہ پولیس کی سر پرستی لے ہو رہا تھا جو غیر کانونی کام پولیس کی سر پرستی لے ہو رہا تھا ان سے اگر آپ اشترز باغ کریں گے تو پولیس والے آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے پھر اس کے دوسرا محابل اہم لوگ ہیں جو ایس اچو صاحب ہیں وہ کوئی آئی جی کے لائے دلے ہوں گے یہ آئی جی پنجاب کے لائے دلے ہیں یا ڈی پیو اکارا کے لائے دلے ہیں اب یہ معاملہ آگے چل کے نظر آئے گا کہ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی جو مہر اسماعیل اس اچو اس علاقے کے ہیں جو ڈکیت گینگ کے سرغنہ بھی نظر آ رہے ہیں اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گب شب کر رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ ڈکیت گینگ کا حصہ اس وقت مہر اسماعیل بھی ہے ڈی پیو اکارا رانا فیصل سے جب بات کی گئی نائنٹی ٹو نیوز کی جانب سے کہ جھوٹا مقدمہ کیوں درج کیا گیا ہے نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیم پر کہ ایسر خان جو انگر پرسن ہے اندھیر نگری پروگرام کے تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا وجوہات کیا ہیں کہ کیا آئی جی پنجاب کے لارڈے ہیں یا خود ڈی پیو اکارا کے یہ لارڈے ہیں اس اچو جن پر اب کوئی بات ہی نہیں کی جانی چاہیے اس سے پہلے بھی اکارا کی تینوں تحصیلوں کے اندر مختلف مقدمات درج کیے گئے ہیں صحافیوں پر جو بھی کرائم کی ریپورٹنگ صحیح معنوں میں کرنا چاہ رہا ہے اس کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور آج بھی اس کا ثبوت نظر آئے جب مسلوموں کی آواز بننے کے لیے لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوئی ہے